السلام علیکم ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے مسجد کے آداب مسجد میں جب ہم داخل ہو جائیں تو کس طریقے سے ہمیں مسجد میں رہنا چاہیے کس طریقے سے ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور مسجد کی کیا سنتیں ہیں اور مسجد کے کیا آداب ہیں اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کی سنتوں پر ویڈیو بنائی تھی اس سے پہلے ویڈیو میں آپ وہ دیکھ لیں مسجد میں داخل ہونے کی کیا سنتیں ہیں اور مسجد سے نکلنے کی کیا سنتیں ہیں مسجد کے اندر کے کیا آداب ہیں وہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو اگر آپ ہماری ویڈیو یہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ آتا ہے ہماری ویڈیو میں کوئی آپ کو لگتا ہے کچھ ڈاؤٹ ہے یا کوئی مسائل پوچھنا ہے تو آپ ہمارے انسٹاگرام پیج پہ شیک دینیات ہے ہمارا یہ پیج آپ اس پر جا کر ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں شیک دینیات پر جا کر ٹھیک ہے انسٹاگرام پیج ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں مسجد کے آداب مسجد کے آداب بتانے سے پہلے میں تھوڑا سا مسجد کے بارے میں بتا دیتا ہوں مسجد کیا ہے تو اگر ہمیں کسی چیز کا پتہ لگ جاتا ہے کہ مسجد کا یہ مقام ہے تو پھر ہمیں وہاں کے آداب بھی کرنے آسان ہو جاتے ہیں تو مسجد اللہ کا گھر ہے یہی ہمارے لئے سب سے بڑی چیز ہے کہ مسجد کیا ہے اللہ کا گھر ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ اس کا گھر ہے مسجد کیا ہے عبادت گاہ ہے مسجد اللہ کا گھر ہے مسجد عبادت گاہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی اس زمین پر جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ مسجدیں ہیں اور اللہ کی اس زمین پر جو جگہ اللہ کو سب سے زیادہ نا پسند ہے وہ بازار ہیں تو اللہ کی اس زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ پسند محشد ہے اور جو سب سے زیادہ نا پسند چیز ہے وہ بازار مطلب مارکیٹ ہیں مسجد کا سب سے پہلا آداب مسجد کا سب سے پہلا آداب ہے مسجد کو آباد رکھیں اور مسجد کی خدمت میں لگے رہیں مسجد کو آباد ہمیں کس طریقے سے رکھنا ہے جس طریقے سے ہم محشد میں پانچ ٹائم کے نماز پڑھنے جاتے ہیں اسی طریقے سے پوری بستی والے محشد میں پانچ ٹائم کی باجماعت نماز پڑھنے والے بن جائیں ہماری محشدوں میں ہر ٹائم اللہ کا نام لیا جا رہا ہو قرآن پڑھا جا رہا ہو تلاوت ہو رہی ہو اس طریقے سے آمال کے ساتھ ہماری محشدیں چوبیس گھنٹے آباد ہونے والی بن جائیں اس فکر میں ہمیں لگنا ہے یہی سب سے بڑا محشد کا آداب ہے اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کے گھر کو وہی آباد رکھتے ہیں یعنی کہ محشد کو محشد میں داقل ہو کر پہلے صف میں ایمام کے پیچھے بیٹھیں پہلے رائٹ سائیڈ then لیفٹ سائیڈ جب آپ محشد میں داقل ہو جائیں تو محشد میں کوشش کریں کہ آپ سب سے پہلی والی صف میں بیٹھیں اور پہلے آپ دہانی سائیڈ سے بیٹھیں اور جب آپ دہانی سائیڈ اگر کوئی بیٹھا ویا ہے تو آپ بائی سائیڈ آ جائیں مطلب الٹی سائیڈ آ جائیں ٹھیک ہے سب سے پہلی صف میں بیٹھیں اگر پہلی صف بھری ہوئی ہے تو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں نمازیوں کو فلانکر کاندھوں کے اوپر سے ہو کر نہ جائیں اگر پہلی صف بھری ہوئی ہے تو تب آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے پہلی ہی صف میں بیٹھنا ہے تو لوگوں کے کاندھوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے نہ جائیں اس طرح سے پیر اٹھا کے جاتے ہیں وہ نہ جائیں جہاں آپ کو اگر دوسری صف میں جگہ مل رہی ہے تیسری صف میں جگہ مل رہی ہے آپ وہیں مناسب جگہ پر بیٹھ جائیں مسجد میں شور شرابہ یا دنیاوی بات نہ کریں مسجد میں کسی طرح کا کوئی شور شرابہ نہ کریں مسجد میں کوشش کریں کوئی دنیا کی بات نہ کریں مسجد میں کوئی ایسی بات نہ کریں جس کا دین اور آخرت سے تعلق نہ ہو جس بات کا دین اور آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ مسجد میں بات آپ نہ کریں دنیاوی باتوں سے مطلب پرحیز کریں قیامت کی نسانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مسجد میں شور گل ہوگا شور شرابہ ہوگا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مسجد میں لوگ اوچھی آواز سے بات کر رہے ہوں گے مسجد میں جھگڑے کر رہے ہوں گے مسجد میں شورگل ہوگا اب اس شورگل میں ایک علماء اکرام وہ بھی بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہم اپنا موبائل بند نہیں کرتے تو اس میں موبائل میں ٹون بج رہی ہوتی ہے سونگ بج رہے ہوتے تو وہ بھی ایک شورگل میں آتا ہے مسجد میں ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں اگر آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے آپ صحت مند ہیں تو جس طریقے سے ہم مسجد کی دیواروں سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں مسجد کی دیواروں سے ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں مسجد میں پیاس مطلب اونین لہسن مطلب گارلک یا وہ چیزیں جن میں بدبو ہوتی ہے ان کے کھا کر آنے سے منع کیا گیا ہے مسجد میں کوئی بدبودار چیز جیسے پیاس کچھی پیاس کچھا لہسن اس طرح کی چیزوں کو کھا کر آنے سے بچیں کیونکہ اگر ہمارے پاس میں جو نمازی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے کیونکہ ہمارے مو سے اس میں لاتی ہے اور فرشتے بھی بدبودار چیزوں سے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس لیے آپ مسجد میں بدبودار چیزیں یہ کھا کر نہ جائیں اس کا خیال کریں مسجد میں صاف صفائی کا خیال رکھیں مسجد میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی مسجد میں صاف صفائی کا خیال رکھیں ٹھیک ہے جیسے ہم جمرات کے دن جمعے کے دن جمعے سے پہلے کوئی ایک ہفتہ ایسا بنائے جس میں ہم اپنی مسجد کو صاف کریں ٹھیک ہے مسجد میں جب تک بیٹھیں ذکر کا احتمام کریں یا پھر خاموش رہیں جب تک آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو مسجد میں کیا کریں ذکر کا احتمام کریں یا پھر خاموش بیٹھیں ذکر مطلب قرآن کی تلاوت کریں تذبیحات پڑھیں دروش شریف پڑھیں جو بھی آپ اللہ کا نام لینا چاہیں وہ ذکر کریں اللہ کی تعریف کریں یا پھر خاموش بیٹھیں باتیں نہ کریں کسی اور سے دنیاوی مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا ایسے ہے جیسے نماز پڑھ رہی ہوں اگر آپ مسجد میں جلدی جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور جماعت کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ ایسے ہے جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں مطلب آپ عبادت کر رہے ہیں آپ کو عبادت کا سواب مل جائے گا جب نماز کے لیے کھڑے ہوں صف امام کے پیچھے سے سٹارٹ ہو پہلے رائٹ سائیڈ مطلب دانے سائیڈ دین لیفٹ سائیڈ مطلب بائیں سائیڈ دونوں سائیڈ نمازی برابر ہوں اس طرح صف بنائیں تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں امام صف تو بالکل امام کے پیچھے سے پہلا بندہ ہو پھر اس کے رائٹ سائیڈ مطلب دانے سائیڈ آئے دوسرا بندہ پھر لیفٹ سائیڈ آئے دونوں سائیڈ برابر برابر آدمی ہونے چاہیے اس طرح سے ہم صف بنائیں کاندے سے کاندہ ملا کر کھڑے ہوں شولڈر ٹو شولڈر مطلق کاندے سے کاندہ ملا کر ہم کھڑے ہوں اب اس میں یہ بات یاد رہے جس طرح آج کل بیماری چل رہی ہے تو آپ شوشل ڈسٹینسنگ پہ کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ بات ایک الگ ہے ابھی فیلحال بیماری چل رہی ہے تو علماء اکرام نے اس چیز کی چھوٹ دی ہے تو آپ جو ہے گیپ بنا کر کھڑے ہوں جس طرح کی بھی گورنمنٹ کی وہاں پر کنڈیشنز ہیں یا جس طرح کی بھی بیماری کے حالات ہیں تو گیپ بنا کر کھڑے ہوں ادر وائز جب اللہ تعالی یہ بیماری ختم کر دے گا تو انشاءاللہ پھر کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوں گے مسجد میں موبائل سوچ آف رکھیں یا پھر سائلنٹ رکھیں مسجد میں کوشش کریں آپ داخل ہوتے ہوئے یا تو موبائل کو بند کر دیں یا پھر سوچ آف رکھیں اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا جیسے نماز میں موبائل ہمارا بچ جاتا ہے تو اس کو کیسے بند کرنا ہے کیا کرنا ہے تو اس ٹاپک پر میں ایک الگ سے چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں گا تو وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ڈال دوں گا تو آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں اس پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بن جائے گی مسجد میں آہستہ قدموں سے چلیں جب آپ مسجد میں چل رہے ہوں تو آہستہ قدموں سے چلیں تیز نہ چلیں جھپٹ کر نہ چلیں کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جیسے ان کو خطرہ ہوتا ہے ہماری رکعت نکل جائے گی جماعت والی تو وہ تیز سے ایک دم جا کے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں تو آپ ایسا نہ کریں آپ جو ہے اتمنان سے ہی چلیں چاہے آپ کی رکعت نکل جائے کوئی بات نہیں لیکن آپ مسجد میں آہستہ قدموں سے چلیں سکون کے ساتھ چلیں مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان یا اناؤنسمنٹ صحیح نہیں ہے مسجد میں کچھ جیسے گمشدہ چیز ہو جاتی ہے تو اس کا اعلان صحیح نہیں ہوتا مثلا جیسے کسی کی گھڑی گھوم ہو گئی مثلا کسی کے چپل چوری ہو گئی یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اعلان کرنے سے ہم ہمیں بچنا چاہیے اس میں علماء اکرام ایک مسئلہ کہتے ہیں کہ جیسے جان ایک آدمی کی بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس کی ایک بہت ویلی ہوتی ہے تو اگر کسی کا معلوم بچہ گھوم ہو جائے تو اس کا اعلان کی مطلب گنجائش دی گئی ہے یا پھر جیسے کوئی آپ کا جلسہ ہے کوئی دینی تعلق سے کوئی اعلان ہے یا پھر چندے کا اعلان ہے تو ان کی گنجائش دی گئی ہے یا پھر اور دینی بات کا اعلان ہے ان کی گنجائش دی گئی ہے باقی چھوٹی موٹی چیزوں کے اعلان سے بچیں کیونکہ محشد اللہ کا گھر ہے عبادت کا ہے تو وہاں پر دنیا کی باتوں سے بچیں آپ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو کوئی مسائل پوچھنا ہے یا پھر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ جو ہے انسٹاگرام کا پیج ہے ہمارا شیخ دینیات یہ ہمارا پیج ہے شیخ دینیات تو یہاں پر جا کر آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں میں آپ کا ریپلائی کر دوں گا اور اگر اس کا جو ہے آپ کو لنک مل جائے گا اس میں ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ کو اور کمنٹ میں بھی پن کر دوں گا میں چینل کا ٹھیک ہے اسلام علیکم